نمسکار بی ایچ بی سی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے ویپن بے باگ لکھن پور کھری ہنسہ معاملے میں آروپی کیندری منتری کے بیٹے کی جوانت کے خلاف یاج کا پر سپریم کورٹ نے سنوائی کی ہے سپریم کورٹ نے راج سرکار کو نوٹس جاری کر پوچھا ہے کہ آخر آروپی کی جوانت کیوں نہ ختم کر دی جائے اس کے علاوہ کورٹ نے سرکار کو نردیس دیا ہے کہ اس معاملے میں گواہوں کی سرکشہ سنشت کی جائے کورٹ نے کہا ہے کہ معاملے کی اگلی سنوائی ہولی کی چھٹی کے بعد ہوگی یاج کا گڑتاؤں کے وکیل پرساند بھوسر نے کہا تھا کہ اپراد کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ کا آدیس غلط تھا انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا تھا کہ کورٹ میں سنوائی سے پہلے گواہوں پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں اس معاملے میں چار کسان اور چار انہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس میں دو بھاجبہ کارگردہ ایک ڈائیور اور ایک ستھانی پترگار شامل تھا آپ کو بتا دیں اتر پردیش میں ویدان سوچناب کے دوران ہی آروپی آشیش مشرا کو جماعت مل گئی تھی اس سے پہلے جب سپریم کورٹ دوارہ گٹھت ایس آئی ٹی نے جانچ سوپی تھی تب مشرا کی گرفتاری ہوئی تھی آروپ ہے کہ جس گاڑی سے کسانوں کو کچلا گیا تھا وہ گاڑی آشیش مشرا کی ہی تھی کوٹ نے کہا ہے کہ معاملے کی اگلی سنوائی ہولی کی چھٹی کے بعد ہوگی یاجکہ کرتا ہوں کے وکیل پرسانت بھوسن نے کہا تھا کہ اپراد کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ہائی کوٹ کا عادیس غلط تھا انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا تھا کہ کوٹ میں سنوائی سے پہلے گواہ پر جان لیوہ حملہ کیا گیا تھا آپ کو بتا دیں اس معاملے میں چار کسان اور چار انہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس میں دو بھاج پہ گھر کرتا ایک ڈائیور اور ایک ستھانی پترگار شامل تھا کسانوں کو پریوار نے آشیش مشرا کی جماعت کے خلاب دس وروری کو ویسے سانومتی یاجکہ سپریم کوٹ میں دیار کی تھی ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ یہ بھی سمبب ہے کہ پردستان کاریوں کو بچانے کے لیے ڈائیور نے گاڑی تیج چلائی ہو اور یہ حدثہ ہو گیا ہو حالانکہ مرتک کسان کے پریوار استنباہ بنا سے انکار کر رہے ہیں اس معاملے میں اتر بردیس کی ایس آئی ٹی نے پانچ ہزار بندوں کی چار سیٹ داخل کی تھی آشیش مشرا کے اندر منتری آجیہ مشرا ٹینی کے بیٹے ہیں ایسے میں یہ معاملہ ہائی پروفائل بن گیا ہے ابھی کے لیے ایسے بھی تنا ہی بنے رہی ہمارے ساتھ نمشکر ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز